دنگائی جب سڑکوں پر نکلے اور اس دنگائیوں کے اوپر پولیس نے گولی چلائی کوئی ندیم آنساری کر کے لڑکے کو گولی لگی گھائل ہوئے اور پچیس جون کو اس لڑکے کو ریمز سے گرین کوریڈور بنا کر کے ریمز سے لے کر کے گروگرام ویدانتہ اسپطال میں اس کو ایئر ایمبولنس سے سرکاری خرچے سے لے گئے لیکن انکیتہ کو نہیں لے گیا ہیلیکاپٹر آتا اور ان کو اٹھا کر کے بہتر علاج ہوتا تو اسے بچ جاتے اب دین بھر رانچی دمکا کے صدر اسپطال میں بچی پڑی رہتی ہے رات کی کسی پرکار سے جگہ آڑی در ادھر سے ہوا تو پھر نو بجے سڑے نو بجے رات میں آسے لوگ چلتے ہیں یعنی سڑے چار بجے بھور پہ رانچی پہنچتے ہیں آپ یہ سوچیں کتنا سمیں پوری رات پوری دین تب تو کافی نقصان تو ہو جاتا ہے اگر سمیں سے علاج ہوتا تو بچی بچاتے ہیں ایک اور پرساسن اور سرکار ان کی علاج کی ویوستہ نہیں ہوتی ہے اور دوسری اور اپرادیوں کو بچانے کے لیے کیسے بچیں اس کی پوری ویوستہ ہوتی ہے مکمل ویوستہ ہوتی ہے دیکھیں کہ لڑکی کی عمر 16 سال لیکن ایفائر میں کیا لکھا گیا کہ 19 سال تاکہ اپرادیوں کو بچنے کا راستہ مل سکے یہ آس شرچ ہے اور اس کے بعد بھی لڑکی نے جو یہاں تو نہیں رانچی میں دو نام لیا لیکن اس پر ایفائر نہیں ہوا بعد میں پتا چلا کہ جب ان کی لڑکی کی مرتی ہو گئی تب اس کو بھی کہا کہ بھلے ماتر سہروک کے اوپر بعد میں جھوٹ ہوگا اب یہ کیا مطلب ایسا اس کے تو کارن ہے یعنی آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس لیے ہم نے کہا کہ بھائی اس ایک تو ہم نے کہا کہ بھائی نیائے تبھی ملے گی اور انکیتہ کی آتما کو بھی تبھی سانتی ملے گی فرسٹ ریک کوٹ کٹھید کر کے توریت کاروائی ہونا چاہیے سنوائی ہونا چاہیے اپرادیوں کو سجا ہونے چاہیے کٹھوڑ دن اور توسرا جو میں کہا رہا تھا تاکی ورن ٹوئنٹی بی کے تحت یہاں کے جو ڈی ایس پی ہے نور مستحپا ان کے بارے میں بہتیں سکایت ہے اور وہ ان لوگوں کو بچانے کی پریاس کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ایج کو بڑھا رہے ہیں نام پر ان کو یہ نہیں کر رہے ہیں اور آپ بھی پتا چلا ہے جو سہرک کے بڑے بھائی ہے کوئی سلوان وہ بھی دھمکی دے رہے ہیں لوگوں کو ان کے بھی گرپتہ ہے تو وہ کیسے نیائے مل سکتا ہے اس لئے ہم سرکار سے جو دوسری مانگ کرتے مستحپا کے اوپر بھی ورن ٹوئنٹی بی کے تحت ان کے اوپر مکتمہ دارج ہونی چاہیے اور جہاں سہرک اور چھوٹو خان جیل میں ہے اسی جگہ پر ان کو بھی پہنچانی چاہیے تب یہ نیائے مل سکتا ہے تب ہی ان کے آتما کو بھی شانتی مل سکتی ہے اور تب ہی ہم سمجھیں گے کہ سرکار واسطوں میں نیائے کر رہی ہے اور آسچار چھے صاحب دمکہ سے ان کے چھوٹے بھائی ویدائک ہے اپنے بھی اسی چھتر سے پورا اس کے پریوار بھگل میں ان کے بھاوی ہے رانچی ہسپٹل میں یہاں چھوڑ دیئے وہ ہسپٹل میں دیکھنے نہیں آئے یہاں لوگ بوتا کہ کسل چھےم تک بھی ابھی تک نہیں پوچھا اس دن یہ لوگ کیا کر رہے تھے لاترہ تو ڈے میں مٹن کھا رہے تھے نوکایان کر رہے تھے مکمتری سیٹی بزار رہے تھے تھوڑی تو سرم آنی چاہیے دیہا ہونی چاہیے